نئی صبح آڈیو کولم سروس میں خوش آمدید روزنامہ جنگ سے کولم پیش ہے قتل گاہ سے آخری پیغام کولم نگار ہے حامد میر اور آواز ہے نادیا سباگی اگر آپ نئی صبح کی آڈیو لیبریری سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا پھر ہمارے ساتھ وولنٹیر کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.naysubah.org ہم فلسطین کے یتیم اور بے سہارا بچے ہیں نہیں معلوم ہم مزید کتنے دن زندہ رہیں گے ہمارے گھر اسرائیلی بمباری میں تباہ ہو گئے ہمارے والدین بمباری میں شہید ہو گئے ہم وہ بچے ہیں جو اس بمباری میں زخمی ہو کر غزہ کے ہسپتالوں میں پہنچے اور پھر ہم ان ہسپتالوں میں بھی بمباری کا نشانہ بنے کچھ ہسپتالوں میں مارے گئے کچھ ہسپتالوں کے ملبے سے زندہ نکال لئے گئے ہو سکتا ہے اگلی بمباری میں ہم بھی مارے جائیں اور ہمیں بھی ہزاروں فلسطینیوں کی طرح اجتماعی قبروں میں دفن کر دیا جائے اجتماعی قبروں میں دفن ہونے سے قبل ہم دنیا بھر کے بچوں تک اپنا ایک پیغام پہنچانا چاہتے ہیں ہم یہ پیغام بچوں تک اس لیے پہنچانا چاہتے ہیں کہ ہم دنیا بھر کے بچوں کو اپنی طرح بے گناہ سمجھتے ہیں ہمارا قصور صرف یہ تھا کہ ہم سمندر کے کنارے پر غزہ کی پٹی میں فلسطینی والدین کے گھر پیدا ہوئے سکول میں ہم نے سنا تھا کہ غزہ دنیا کی سب سے بڑی جیل ہے لیکن سات اکتوبر دو ہزار تئیس کے بعد غزہ دنیا کی سب سے بڑی قتل گاہ بن چکی ہے ہم نہیں جانتے ہیں کہ سات اکتوبر کو اسرائیل پر حماس کے حملے میں کتنے بچے مارے گئے تھے لیکن ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے اسرائیلی بمباری سے ہزاروں بچوں کو مرتے دیکھا ہے ہم نے ابھی بولنا بھی نہیں سیکھا تھا آپ نے اپنی ٹی وی سکرینز پر ہمارا قتل عام تو دیکھا ہوگا ہمیں پتا ہے کہ ہماری خون آلود لاشیں اور چیخ و پکار دیکھ کر آپ کو بہت تکلیف ہوئی ہوگی لیکن ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ آپ کا تعلق کسی بھی ملک قوم یا نسل سے ہو آپ اپنے آپ کو محفوظ نہ سمجھیں ہمارے اور آپ کے بڑوں نے اس دنیا کو انتہائی غیر محفوظ بنا دیا ہے آج ہم مارے جا رہے ہیں کل کو آپ کے ساتھ بھی وہی ہوگا جو ہمارے ساتھ ہوا ہے پیارے بچوں 28 اکتوبر کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے غزہ میں سیز فائر کے لیے اکثریت رائے سے ایک قرارداد منظور کی یہ قرارداد غزہ پر اسرائیلی بمباری شروع ہونے کے تین ہفتے بعد پیش کی گئی سوپر پاور امریکہ اور اسرائیل نے اردن کی طرف سے پیش کی جانے والی اس قرارداد کی مخالفت کی لیکن اس کے باوجود قرارداد منظور ہو گئی یہ قرارداد منظور ہونے کے باوجود اسرائیل نے سیز فائر نہیں کیا اور ہمارا قتل عام جاری رہا ساتھ اکتوبر سے 28 اکتوبر کے درمیان تین ہفتوں میں ہم نے وہ کچھ سیکھ لیا ہے جو آپ اگلے تیس سال تک کسی درسگاہ میں بھی سیکھنا پائیں گے ان تین ہفتوں میں بہت سے مذہبی رہنماؤں یونیورسٹیز کے پروفیسروں ڈاکٹروں اور نرسوں کے ساتھ ہم نے کھلے آسمان تلے راتیں گزاری ہیں ان تاریخ راتوں میں اسرائیلی بمباری کی گھن گھرج نے ہمیں یہ سکھایا کہ تشدد سے مزید تشدد جنم لیتا ہے ہمیں الاحلی عرب ہسپتال کا وہ مسیحی پادری آج بھی یاد ہے جو اپنے چرچ سے ہمارے لیے پانی کی بوتلیں لیا اس نے ہمیں فلسطین کی تاریخ بتائی اس نے بتایا کہ فلسطین عرضِ انبیاء ہے مسلمان، مسیحی اور یہودی اہلِ کتاب ہیں لیکن یہ اپنی اپنی کتاب سے ہدایت کی بجائے کتاب کے نام پر ایک دوسرے سے لڑے جا رہے ہیں ہمیں وہ مسلمان عالمِ دین بھی یاد ہے جو تمام دن اسرائیلی بمباری میں شہید ہونے والے فلسطینیوں کے جنازے پڑھا پڑھا کر تھک چکا تھا اسے فرصت ملی تو اپنی زخمی پوتی کو لے کر ہمارے پاس آ بیٹھا اور مسیحی پادری کی گفتگو سننے لگا پھر مسیحی پادری اور مسلمان عالم نے آپس میں گفتگو شروع کر دی دونوں ایک دوسرے کو بتا رہے تھے کہ سرزمین فلسطین پر یہ پہلا قتل عام نہیں ہے مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان اختلاف کی وجہ حیکل سلیمانی ہے یہودی اسے اپنا مقدس مقام سمجھتے ہیں اور مسلمان اسے اپنا مقدس مقام سمجھتے ہیں یہودیوں کا خیال ہے کہ مسلمانوں نے ان کے مقدس مقام پر مسجد تعمیر کی لیکن مسلمانوں کا دعویٰ ہے کہ یہاں مسجد پہلے سے موجود تھی جیسے کہ خانہ کعبہ بھی ظہورِ اسلام سے پہلے موجود تھا مسجدِ اقصہ کی معروف نسبت حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ ہے ان کا محل یہاں موجود تھا جو حیکل کہلاتا تھا بعض روایات کے مطابق اس محل کی اندر ان کی عبادتگاہ بھی موجود تھی نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سفرے میراج کے دوران مسجد الحرام سے اسی مسجدِ اقصہ پہنچے اور تمام انبیاء کی نماز کی امامت کرنے کے بعد سات آسمانوں کے سفر پر روانہ ہوئے قرآنِ مجید کی سورہ اسرائیل گواہی دیتی ہے کہ یروشلم پر مسلمانوں کے قبضے سے پہلے یہ مسجد وہاں موجود تھی ایک حدیث کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ زمین پر سب سے پہلی مسجد مسجد الحرام بیت اللہ ہے اور دوسری مسجدِ اقصہ ہے جو پہلی مسجد بننے کے چالیس سال بعد وجود میں آئی مسجدِ اقصہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے پہلے پہل مسلمان مسجدِ اقصہ کی طرف روخ کر کے نماز پڑھتے تھے پھر خانہ کعبہ کی طرف روخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم آیا مسلمانوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں بیت المقدس کو فتح کیا تو یہاں پر ایک باقاعدہ مسجد تعمیر کی گئی سلیبی جنگوں میں عیسائیوں نے اس پر قبضہ کر لیا لیکن سلاہ الدین ایوبی نے اسے واپس لیا انیس سو چودہ میں پہلی جنگِ عظیم شروع ہوئی تو ترکی نے برطانیہ کے خلاف جرمنی کا ساتھ دیا برطانیہ نے کچھ عرب حکمرانوں سے وعدہ کیا کہ اگر وہ ترکی کے خلاف ان کی مدد کریں گے تو مشرقِ وستہ خلافتِ عثمانیہ ختم کر کے عربوں کے حوالے کر دیا جائے گا دوسری طرف برطانیہ نے یہودیوں سے کہا کہ اگر وہ جنگ میں برطانیہ کی مالی امداد کریں گے تو انہیں فلسطین کی جگہ اسرائیل بنا کر دیا جائے گا انیس سو سترہ میں برطانیہ کے وزیر خارجہ آرثر جیمز بیلفور نے یہ اعلان کر دیا کہ یہودیوں کو فلسطین میں وطن دیا جائے گا لیکن عرب شیوخ کو سمجھ نہ آئی دوسری جنگِ عظیم کے بعد برطانیہ نے فلسطین میں یہودیوں کی آبادکاری شروع کی اور انتیس نومبر انیس سو سنتالس کو اقوام متحدہ سے قرارداد منظور کروا دی جس کے تحت فلسطین اور اسرائیل کے نام سے دو ریاستیں قائم ہونا تھی جبکہ بیت المقدس کو بین الاقوامی نگرانی میں دینا تھا کیونکہ یہ تین بڑے مذاہب کے ماننے والوں کے لیے مقدس جگہ تھی اسرائیل نے بیت المقدس پر قبضہ کر کے اقوام متحدہ کی قرارداد کی خلاف ورزی کی اسرائیل کی طرف سے فلسطینیوں کو پہلی دفعہ نیست و نابود کرنے کی کوشش نہیں ہو رہی یہ کوشش پہلے بھی کی گئی لیکن کامیاب نہ ہوئی 1969 میں ایک یہودی کی طرف سے مسجد اقصہ کو نظر آتش کرنے کے رد عمل میں اسلام ممالک کی تنظیم OIC تشکیل دی گئی جس نے 2023 میں غزہ کے قتل عام میں صرف مضمتی قرارداد منظور کی ہم فلسطینی بچے اسرائیل کی حالیہ بمباری میں مارے جانے سے قبل دنیا بھر کے بچوں سے اپیل کرتے ہیں کہ ہمارے لیے نہیں بلکہ اپنے مستقبل کے لیے دنیا میں امن کے لیے آواز اٹھاؤ ورنہ تمہارے ساتھ وہی ہوگا جو ہمارے ساتھ ہوا آخر میں ہم OIC کے بڑوں سے کہنا چاہتے ہیں کہ ہم تو مر کر بھی زندہ رہیں گے لیکن افسوس کہ تم اپنے آپ کو زندہ سمجھتے ہو جبکہ تم تو مر چکے ہو یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا اپنی آرہ کے اظہار کے لیے کومنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے موسیقی